اور پھر یہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، نصیت کرنے والے ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے یہ بعض وقت خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں اور امت مسلمہ میں جو چیز سب سے زیادہ خوفناک ہے وہ خوش فہمی ہے آپ کے ذمہ درجن و حقوق علیباد ہیں اور بہت سارے لوگ شاکی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل خانہ ہیں، دوست آباب ہیں سب شکوا کر رہے ہیں اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ جناب میرے بھی حق ضائع کر دیئے، میرے بھی حق ضائع کر دیئے، میرے بھی تو کس بندے نے کان میں آ کے بتایا ہے کہ تیرے ذمہ سینکڑ حقوق ہیں اور تیرا خیال ہے عمرے سے معاف ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حقوق علیباد عمرے سے معاف نہیں ہوتے، وہ تو معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں وہ ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ آپ عمرہ کار آئیں گے تو چھٹی ہو گئی تمام حقوق سے وہ کیسے چھٹی ہو سکتی؟ آپ علیکم انفس اکم اپنی جان کی فکر کریں آپ ان حقوق کو ادا کریں، ان ذمہ داریوں کا خیال کریں آپ نے درجن لوگوں کا دل توڑا ہے اور آپ کا خیال ہے میں کسر سے دروشری پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں گا کسر سے دروش پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا طبیعت میں مٹھاس بھی آئے گی حضور راضی بھی ہوں گے پر وہ جو اس کا دل توڑا ہے اسے معافی بارحال مانگنی پڑے گی اس کی دل جو ہی بارحال کرنی پڑے میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرمائی حضور فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے مفلس ہے تو حضور نے فرمایا میری امت میں تو مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا نماز روزہ حج زکاة صدقات لیکن کریم فرماتے ہیں کسی کا اس نے دل توڑا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا جن کو تکلیفیں دیتا رہا پھر بھی اس کے ذمہ حقوق بچیں گے تو اب جن کو تکلیف دیتی ان کی گناہ اس کے ذمہ ڈال کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آنے والا آدمی بھی دوزخ میں چلا جائے گا تو دین کے مفہوم کو سمجھیں صرف خالی نشستن گفتن برخواستن سے بات نہیں چلے گی دوسروں کی بہت فکر کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنی فکر کریں دوسروں کو بہت نصیحت کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو نصیحت کریں دوسروں کو بہت سمجھانے والے تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کریں دوسروں کو بہت قائل کرنے والے تھوڑا خود قائل ہونا سیکھیں دوسروں پر بہت الزام لگانے والے تھوڑا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں دوسروں سے بہت حساب مانگنے والے اپنا حساب کریں اپنے آپ سے سوال کریں کبھی اپنے ضمیر کی عدالت خود لگائیں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ سے بات کریں کبھی فقط آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے دھبے خود دیکھیں اور دیکھیں کس کس وجہ سے لگے زندگی میں اگر ناکامیاں آئی ہیں اپنی کمزوریاں تلاش کریں کس وجہ سے آئی ہیں زندگی میں اگر اپنے روٹ گئے ہیں تو تلاش کریں ہمارے اندر کمزوری کہاں سے آئی ہیں